مہترم ناظرین اکرام مہترم ناظرین اکرام سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر تیس اللہ کے فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا اور اس کلمہ میں کوئی تبدیلی نہیں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ایک حدیث بغور کریں سعی بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر تیرہ پچاسی ون تھیری ایٹ فائیو ابو حدن رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماباب یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں تو پتہ یہ چلا ماباب کا اثر پڑتا ہے اور بچے لوگ ماباب کے دین کو قبول کر لیتے ہیں جب ماباب کا اثر پڑتا ہے تو ٹیچر کا بھی اثر پڑتا ہے جس کالج میں پڑتے ہیں بچے اس اثر کو قبول کرتے ہیں تو ماباب کا اثر پڑتا ہے اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے کچھ بھی نہ بولا جائے تو بڑا ہو کر وہ توہید والا خود بخود ہو جائے گا دین اسلام پر عمل کرنے والا ہو جائے گا تو ناظرین اکرام اصلی گھر وہ اسلام کا گھر ہے جو لوگ ادھر ادھر بھٹک گئے ہیں سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ اسی گھر کو پسند کرتا ہے اور تمام لوگوں کا جو اصلی گھر ہے کیونکہ آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جنت ہے جنت میں جانا ضروری ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اسلام کے پیغام کو سمجھنے کے اللہ توفیق دے آمین عمل کرنے کے اللہ توفیق دے آمین ناظرین اکرام اس جیسے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشہور ہے ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم اجیسے پروگرام آسانی سے بنا سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی